سٹیس میں پہنچی کھامنے کی سیٹیلائٹ میسائل انترکش سے دیکھے گا زمین پر دہلائے گا ایران آئی ڈی ایف کا دکشنی لیبنان میں پچپن راکٹ تھماکا نصر اللہ نے کھول دیئے کتیوشرا راکٹ کے چھے سو گودام اسرائیل اب اندھا دھوند حملے کر رہا ہے گازہ میں ہماس لڑاکوں کو دوڑا دوڑا کر مار رہا ہے لبنان میں ہزباللہ لڑاکوں کو بارودی دھماکے سے دہلا رہا ہے لیکن نتریہو آرمی کے لیے تینشن دینے والا میسیج تہران سے آیا ہے اسرائیل کا کچر اور سب سے بڑا دشمن بہت بڑے وار کے لیے ریڈی ہو رہا ہے سپیس سے اسرائیل کو دہلانے کا روڈ میپ خامنئی کے ٹاپ کمانڈرز نے بنایا ہے یہ ایسا وار پلین ہے جس کی کارٹ نہ تو امریکہ کے پاس ہے نہ ہی اسرائیل کے پاس خامنئی کے اس ٹیرر کی پوری ڈیٹیل ٹیل عویب تک پہنچ چکی ہے خامنئی کی اس گرن فائل کے سگریٹس کیا کیا ہیں آپ کو دکھائیں اسے دیکھنے کے پہلے وار زون میں مچے بارودی گھماسان کی تصویریں بھی دیکھتے رہیے یہاں اسرائیلوں کی آندھی اور روکٹوں کا طوفان آسمان میں دکھائیں دے رہا ہے پہلے اسرائیل ڈیفنس پورس کی مار دکھئے یہ حملہ ایک چھٹکے میں پچپن روکٹ تھما کیکا ہے اسرائیل نے حضباللہ کے وار ہیچکوارٹر کو بارود سے پاتھ کر کئی لڑکوں کو خبر میں پہنچا دیا ہے اسرائیل نے لیبنان کے سفید شہر اور آس پاس کے علاقے میں یہ حملہ کیا ہے آئی ڈیف کے روکٹ ہٹیک سے سفید شہر میں کئی جگہ بھی شرڑ آگ لگ گئی سفید فرنٹ پر حضباللہ کو نشانہ بنانے کے بعد آئی ڈیف کے جنگی جیٹ دکھنی لیبنان کے کافر رومان میں بمباری کی ہے اسرائیلی لڑکوں بیمانوں نے دکھنی لیبلان کے بلیجہ میں ایک امارت پر حملہ کیا اس بلڈنگ میں حضباللہ کے کئی لڑکوں کے مارے جانے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اسرائیل کے حملے کے بعد حضباللہ نے پلٹ وار شروع کر دیا نسراللہ کے فائٹس نے یہ ویڈیو جاری کر اتری اسرائیل میں راکٹ برسانے کا دعویٰ کیا ہے حضباللہ فائٹس نے راکٹ اٹیک میں اسرائیل کے توف خانے کے عجے کو تہس نہس کیا ہے حضباللہ کا حملہ گیلیلی ساگر کے اتر پشر میں اسرائیلی توف خانے کے عجے پر ہوا حضباللہ نے آئیڈی ایف کی افتاح ایلی فلیٹ میں اسرائیلی سے نکائی کو دہلایا ہے یہاں آئیڈی ایف کی دو سو براسوی آرٹیلری اور پریسیزن مسائل برگیج کا بیس مکھیالے ہے حملے میں کترشا راکٹ کی بہت شار کر توف خانہ اڑائے گیا حالکہ حملے میں کسی جوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے حدف هذه المعركہ منع اسرائیل من الانتصار منع اسرائیل من القضاء على المقاومة الفلسطینیہ منع اسرائیل من القضاء على القضیہ الفلسطینیہ المہددہ هذا يجب ان يكون حدف لانہا لو وفقت اسرائیل في هذا الہدف كل منطقہ کما ذکرت قبل قليل ستكون في خلق لیبنان کی طرح زوردار بھیلت حماس میں بھی شروع ہو چکی ہے جہاں حماس فائٹرز نے سلنگو سے نکل کر آئی ڈی ایف پر پلٹوار شروع کر دیئے ہیں غازہ میں حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے سکول کے خریب بنے ہتھیار ڈیپو کو اڑانے کا اعلان کیا ہے آئی ڈی ایف نے غازہ شیخ رادوان علاقے میں دو عمارتوں کو جنگی جیٹ سے داغی مسائل سے مٹیا میچ کر ڈالا ہے اسرائیل نے حملے کے بعد دعویٰ کیا ہے ہماس کے بارودی کار کھانے کو زمین دوز ہونے کے بعد پورے علاقے میں افرا تفری مچ گئی ہماس نے اڈے کے بربادی پر اسرائیل کے دعوے کو جھٹھلاتے ہوئے اسے ناگریکو پر حملہ بتایا ہے کیونکہ آئی ڈی ایف کی مسائل سٹرائک میں پانچ لوگوں کے مارے جانے کی جانکاری سامنے آئی ہے گازہ سٹی میں حماس کے چھکانے پر حملے کے کچھ دیر بعد اسرائیل کے اشکلون میں دو راکٹ داگے گئے ہیں گازہ پٹی سے داگے گئے دونوں راکٹ میں سے ایک کو ائر ڈیفینس سسٹم نے مار گرایا وہی دوسرا راکٹ سمندر میں جا گرا ہزباللہ اور حماس دونوں سے اکیلے جنگلر رہے اسرائیل کا سب سے بڑا خطرہ اب سپیس سے آنے والا ہے جہاں ایران نے پوری طاقت لگا رکھی ہے ایران نے ریولوشنری گارڈ ریسرچ سٹیلائٹ کو سپیس میں بھیج دیا ہے آج اسی کا بنایا راکٹ سپیس میں ریسرچ سٹیلائٹ کے نام سے بھیجا گیا ہے